درستقران.com اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات تو اسلام کا نظر یہ ہے اِنَّا بِاللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ www.drasycoran.com الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدین ما شرع والأمر ما قضا الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرعوف الرحیم واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سجدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشير ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه وصراجاً منيراً صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبرك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها قوكباً در يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يقاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهد الله لنوره من يشاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن لتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاهاً للخير ومغلاقاً للشر وويل لعبد جعله الله مفتاهاً للشر ومغلاقاً للخير وقال النبی صلى الله تعالى عليه وسلم ألا وإن رب داعي وإنه سائلی هلبلغت فأقول يا رب قد بلغت فلیبلغ الشاہد الغائب أوكما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیو اور دوستو اس دنیا میں اصل اندھیرہ ہے اندھیرہ اس دنیا کی اصل ہے روشنی آرزی طور پر لائی گئی ہے روشنی دنیا کی اصل نہیں خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور جس نے اندھیرے بنائے اور روشنی کو بنایا اندھیروں کا ذکر پہلے ہے ایک اور آیت وآیت لهم اللیل نسلخ منہن نهار فیضا ہم مظلمون میری نشانیوں میں سے رات ہے میں اس کے اوپر سے دن کی کھال کھینچ لیتا ہوں اللہ تعالی نے اس ہمارے جہان دنیا کو ایک جانور سے تشبیح دی ہے تو جانور کی کھال اتارنے کو کہتے ہیں سلخہ سلخہ تو نسلخو نسلخو رات میں رات لے کر آتا ہوں اللہ بتانا تو یہ چاہتا ہے دن بھی لاتا ہوں رات بھی لاتا ہوں تو اللہ نے کہا میری نشانیوں میں سے رات ہے حالانکہ دن بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے لیکن یہاں اللہ نے بطور نشانی رات کو ذکر کیا ہے کہ اندھیرے کا خالق بھی اللہ ہے اور اجالے کا خالق بھی اللہ ہے دنیا کی اصل اندھیرہ ہے روشنی کو لایا جاتا ہے میری نشانیوں میں سے رات ہے میں اس کے اوپر سے دن کی کھال اتار لیتا ہوں تو جانور کے اوپر سے جب کھال اترتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا جو اندر ہوتا ہے وہ سارا ظاہر ہو جاتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے اس کے سارے آزاؤ جوارے کی پہچان ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رات کے اوپر دن کی کھال چڑھاتا ہوں پھر وہ کھال میں اتار لیتا ہوں تو جب کھال اترتی ہے تو اندر سے اندھیرہ نکلتا ہے فَإِذَاهُمْ مُظْلِمُونَ تو اندر سے اندھیرہ باہر آ جاتا ہے اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو سبب بنایا ہوا ہے کہ اللہ فَإِنَّ اللَّهِ يَاتِ بِشْمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے وَشْمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ سورج اپنے نظام کے ساتھ حرکت کرتا ہے اور چلتا ہے تو سورج کی روشنی سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اگر سورج نہ نکلے اور اندھیرہ ہی رہے تو چند مہینوں کے بعد ساری کائنات برف بن جائے گی اور یخ بستہ ہو کر موت سے ہم کنار ہو جائے گی موت کے گھاٹ اتر جائے گی روشنی حرارت پیدا کرتی ہے روشنی تپش پیدا کرتی ہے آگ پیدا کرتی ہے اس تپش اور حرارت میں زندگی کا پیہ گھومتا ہے خون بھی سرد ہو تو جم جاتا ہے جو موت کا نشان ہے زندہ انسان میں بھی حرارت ہوتی ہے جس سے اس کا خون گردش کرتا رہتا ہے اگر اندھیرہ چھا جائے تو پھر راستہ نظر نہیں آتا کھڑا نظر نہیں آتا گھر کا راستہ کا پتہ نہیں کراچی کا راستہ کا پتہ نہیں اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے انسان میرے بھائیو جیسے اس جہان پر اندھیرہ چھاتا ہے ایسے ہی دلوں پر بھی اندھیرہ چھاتا ہے دل کی اصل بھی اندھیرہ ہے دنیا کی اصل بھی اندھیرہ ہے وَآیَتُ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَقُ مِنْهُ النَّهَارِ اور دل کی اصل بھی اندھیرہ ہے وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ الشَّيْعَا جہالت بھی ایک اندھیرہ ہے تو جیسے کائنات کی اصل اندھیرہ اور اس کے لیے سورج جو روشنیاں لاتا ہے اندھیرے بھگاتا ہے تو فیکٹری والے کو فیکٹری کا راستہ نظر آتا ہے مسجد والے کو مسجد کا گھر والے کو گھروں کا دفتر والے کو دفتر کا دلوں پر بھی اندھیرہ چھا جاتا ہے یہ اندھیرہ اصل ہے لا تعلمون الشیع اس اندھیرے کے دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نور اتارا ہے یہ نور اگر نہیں ہوگا تو جیسے سورج نہ نکلے تو دنیا اندھیر ہو جائے پھر کچھ مہینے کے بعد سرد ہو کر ختم ہو جائے ایسے ہی اگر دلوں کی دنیا پر سورج نہ چمکا تو دل اندھیر ہو جائیں گے اندھیر نگری کے مسافر بن جائیں گے اور پھر کفر اور شرک کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے گمراہ زندگی گزار کر ہمیشہ کی جہنم کی موت مر جائیں گے اور تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے جو اللہ نے سورج نکالا ہے وہ قرآن کا سورج جو اللہ کا علم ہے جو اللہ کا نور ہے اللہ اپنی ذات میں نور ہے اللہ نور السماوات والأرض ان نور اس کا نام نور ہے اللہ کا نبی نور ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین اللہ کا قرآن نور ہے جس دل میں یہ قرآن اتر جاتا ہے اس مومن کا دل بھی نور بن جاتا ہے مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِسْبَاحَا الْمِسْبَاحُ فِي زُجَاجَةُ اَزْزُجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبًا دُرِّهِ يُوْقَدُ مِنْ شَجْرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّ وَلَا غَرْبِيَّ جَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسُهُ نَارِ نُورُنْ عَلَى نُورِ يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَا جس دل کے اندر قرآن کا نور ایمان کا نور چمکتا ہے پھر اس دل کو اس دل کو اللہ آنکھیں عطا فرماتا ہے پھر ان آنکھوں سے وہ توحید کو پہچانتا ہے وہ رسالت کو پہچانتا ہے وہ جنت کو پہچانتا ہے وہ جہنم کو پہچانتا ہے جب یہ نور بجھ جائے تو نہ اللہ کا پتہ رہتا ہے نہ آخرت کا پتہ رہتا ہے نہ رسالت کا پتہ رہتا ہے یہ نور اگر مدھم پڑ جائے تو پھر اللہ کا پتہ چلتا ہے پر پورا نہیں رسالت کا پتہ چلتا ہے لیکن پورا نہیں جنت جہنم کا علم ہوتا ہے لیکن ادھورا نامکمل پورا نہیں تو اس ادھور علم کی وجہ سے یہ اللہ کو مان کر اللہ کی نہیں مانتا رسالت کو مان کر رسولوں کی نہیں مانتا جنت کو مان کر اس کا شوق نہیں رکھتا جہنم کو مان کر اس سے بھاگتا نہیں اس سے ڈرتا نہیں اس سے خوف زدہ نہیں اس کی آنکھوں کے چشمیں خوشک ہو جاتے ہیں دل سخت ہو جاتے ہیں سینے پتھر ہو جاتے ہیں وہ وجود آجز ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف قدم بڑھانے سے کہ نظر نہیں آرہا یا بہت کم نظر آرہا ہے چشمے والے کا چشمہ اتار دو مرد ہوئی عورت وہ کہتا مجھے تو پتہ نہیں چل رہا میرے آگے کون بیٹھا ہوئے ٹائم کیا ہے میری اینک نہیں ہے مجھے مجھ سے اخبار نہیں پڑھا جا رہا مجھ سے ٹائم نہیں دیکھا جا رہا یہ کون بیٹھا ہوا ہے کیا ہوا چشمہ اتر گیا ایسے جب دل کے اوپر اندھیرہ آتا ہے اور ایمان کا نور بجھ جاتا ہے اور قرآن کا چشمہ اتر جاتا ہے تو راستے بند ہو جاتے ہیں راستے بند ہو جاتے ہیں میرے بھائیو عوام ہو یا خواس ہو طلبہ ہو یا علماء ہو سب کو سب سے پہلے اس بات کی محنت کی ضرورت ہے کہ اپنے دل میں وہ قرآن کا نور زندہ کریں قرآن کا نور زندہ کریں یہ صرف نحف فنی چیزیں ہیں فقہ منطق فلسفہ بلاغت یہ سب فنی چیزیں ہیں قرآن کا نور اندر لینے کے لئے ایک محنت اور ہے ایک الگ محنت ہے جس سے یہ نور اندر میں اترتا ہے جب یہ نور اترتا ہے تو پھر راہیں بدل جاتی ہیں اور ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں مثل نور ہی کا مشکات نور اندر میں آیا تو سینہ تاکشہ بن گیا اللہ اس آیت کو کہتے ہیں آیت النور آیت النور سارا قرآنی خوبصورت ہے یہ آیت بہت ہی خوبصورت ہے اس پر امام غزالی نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے لیکن وہ سارا منطقی طرز پر لکھا ہے وہ بڑی کوشش کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ قرآن اللہ نے عربوں پہ اتارا تھا نا یونان والوں پہ قرآن نہیں اتارا تھا قرآن یونان نہیں اتارا تھا ارستو پہ نہیں اتارا تھا بقرات پہ نہیں اتارا تھا کہ منطق نہ آتی ہو تو قرآن بھی نہیں آتا کیسی زیادتی والی بات کہ قرآن سمجھنے کے لئے منطق کا سمجھنے ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ پھر پہلے ارستو کو بھیجتا ارستو پہ قرآن اتارا اللہ نے عرب کے بدوں پر قرآن اتارا جو سیدھے ساتھے جو اپنی فطرت سے قرآن سمجھتے تھے جو منطق فلسفہ جب آیا تو گمراہی آگئی اگر منطق سے روشنی ملتی تو سب سے پہلا منطق کا علم امت میں لانے والا کون ہے بھئی کسی کو پتا ہے مامون الرشید سب سے پہلا منطق کو امت میں لانے والا ہے مامون الرشید اور مامون الرشید علامہ تھا علامہ فہام العلامت الفہام اور اس کو لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھی ایک دفعہ جو چیز سنتا تھا اس کو یاد ہو جاتی تھی صرف ایک دفعہ سننے کے بعد اسے یاد ہو جاتی تھی ایسا علم تھا مامون الرشید اور وہ گمراہ ہو گیا اور قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو گیا بشر مریسی کے اقلی دلائل سے متاثر ہوا بشر مریسی منطقی فلسفی تھا اس کے اقلی دلائل سے متاثر ہو کر نقلی دلائل رد کر دیئے اور معتزلہ کا عقیدہ اپنا لیا کہ القرآن مخلوق اور بعض علماء کے نزدیک اس عقیدے کا حامل دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بعض علماء کے نزدیک اگرچہ سب کے نزدیک کا تو یہ کہ فساق میں سے ہیں لیکن بعض علماء نے ان کے کفر تک کا فتوہ دیا تو مامون پہلا آدمی تھا جو منطق کو لائے امت میں اور وہ ایسا عالم تھا کہ یہ جتنے آج کے علماء ہیں وہ یوں جیب سے ہاتھ نکال کے باہر کرے تو ایسے لاکھوں علماء اس کی جیب سے گر پڑیں علم کے لئے آسے تقوی نہیں انابت نہیں خشیت نہیں معلومات معلومات شرعی معلومات میں آج کے سارے علماء کٹھے ہو جائیں تو مامون کے پاسنگ نہیں ہیں اتنا اس کے پاس معلومات کا شریعت کی معلومات کا خزانہ تھا لیکن وہ گمراہ ہو گیا اور اس نے قرآن کے مخلوق ہونے کا کی دعوت چلائی اور بڑے بڑے علماء شہید کیے اور اس کے بھائی معتصم کو مرتبہ وسیعت کر گیا وَاتَّبِعِ قرآن کے عقیدے میں اپنے بھائی کے مسلک پر قائم رہنا اپنے بھائی کے عقیدے پر قائم رہنا پھر معتصم نے امام احمد بن حنبل کو ساٹھ کھوڑے یا اسی کھوڑے یا بیس کھوڑے مروائے اور وہ تاریخی تاریخ میں کہانی بن گئی کہ وہ ظلم و ستم کی داستان لکھی گئی اس کے پیچھے منطق کی برکات تھی منطق منطق سے شریعت نہیں آتی منطق ایک فنی چیز ہے ابن تیمیہ نے جو بات کیا وہ سب سے عالی ہے کہ لَا يَحْتَاجُ عِلَيْهِ الزَّكِّ وَلَا يَفْحَمُهُ الْغَبِ کہ منطق وہ علم ہے سمجھدار کو اس کی ضرورت نہیں اور کم اکل والے کو یہ سمجھ میں آتا نہیں خیر یہ ایک اضافی بات آگئی آپ میری بات سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اختلاف بھی کر سکتے ہیں یہ کون سا عقیدے کا مسئلہ ہے جو تو ایک استنباتی چیز ہے کہ میں اسے اتنا ضروری نہیں سمجھتا ہوں جتنا ہمارے ماحول میں اسے ضروری سمجھا جاتا ہے تو میں بتایئے رہا تھا کہ قرآن عرب کے بدوں پر ہوتا ہے جو قرآن کو اپنی فطرس سے سمجھتے تھے فطرس امام اسمعی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یہ انہوں نے پڑھا چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کٹ دو یہ اللہ کی طرف سے جزا ہے اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے انہوں نے یہ پڑھا تو ایک بدو پاس بٹھا ہوا تھا اس نے ایسے سر اٹھایا وہ کہنے لگا یا ہذا کلام من ہذا او بھائی یہ کس کا کلام ہے بدو بدو بنوریہ کا فارغ نہیں صرف نحب بلاغت جاننے آرہ نہیں بدو او بھائی یہ کس کا کلام ہے تو اس میں ہی کہنے لگے ہذا کلام اللہ یہ اللہ کا کلام ہے بدو کہنے لگا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس میں ہی نے آیت کو دوبارہ پڑھا اس سارق و سارقت فخت او ایدیہما جزائم بما کسبا نکالم من اللہ واللہ عزیز حکیم انہوں نے کہا بھائی یہاں یہ یوں ہے واللہ عزیز حکیم کہنے لگا یہ کلام اللہ ہے یہ قرآن ہے تو اس میں ہی کہنے لگے تم عالم ہو عالم ہو کہا نہیں میں جاہل امی انگوٹھا چھاپ کہا تو تمہیں پتہ کیسے چلا یہاں غفور الرحیم نہیں ہے عزیز حکیم ہے کہا پیچھے پڑھو کیا کہہ رہا ہے شور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کٹ دو کیا اس کے بعد وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں آئے آئے فطرت کی فہم منتق نہیں آئے گی تو قرآن نہیں آئے گا کیا عجب فضول بات فطرت کی فہم قرآن یونانیوں پہ نہیں اترا قرآن عربوں پہ اترا ہے وہ کہتا ہے تو دیکھو تو سعی پیچھے کیا کہہ رہا ہے ہاتھ کٹ لو ہاتھ کٹنے کے حکم کے بعد وہ کہہ سکتا ہے میں بڑا غفور الرحیم ہوں اس نے کہا ہاتھ کٹو کیونکہ میں بڑا عزتدار اور حکمت والا ہوں واللہ عزیز حکیم یہی صفت جڑتی ہے پشلی آیت کے ساتھ ہاتھ کٹ دو چونکہ میں عزتدار ہوں حکمت والا ہوں یہ صفت پشلی آیت کے ساتھ جڑتی ہے اب اس کی بارت سناتا ہوں اس کی بارت تو کہنے لگا بددو اگر اللہ یہاں غفور الرحیم لاتا تو ہاتھ کٹنے کا حکم کبھی نہ دیتا کہتا چور اور چور کرنے والے مرد عورت کو ماف کر دیا جائے چونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے پھر ماف کرتا وہ جہاں کہتا ہاتھ کٹو اس لئے کٹو کہ وہ کہتا انا عزیز حکیم میں ہوں عزتوں والا حکمتوں والا یہ عرب کی فطرت ہے وہ اپنی فطرت سے قرآن سمجھ دیت اپنی طبعی فصاہ سے قرآن سمجھ دیت ایک بددو نے یہ آیت سنی فَسْدَ بِمَا تُعْمَرْ وَآَرِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ یہ آیت سنی تو اونٹ سے نیچے گر گیا اونٹ پہ جارا دھڑم نیچے گرا اور سجدے میں پڑ گیا سجدے میں تو ابو عبید جو یہ آیت پڑ رہے تھے کہنے کے وہ کیا کر رہے ہو کس کو سجدہ کر رہے ہو تو اس نے کہا یہ کلام جو تُو نے پڑا ہے میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں کہ یہ کلام انسان کے بس کا نہیں ہے اب ترجمہ سنو جو کہا گیا ہے کھل کے کہہ دو تو اس میں کونسی خوبصورتی ہے جو کہا گیا ہے کھل کے کہو اس میں کونسی خوبصورتی ہے یہ ترجمہ میں نہیں یہ اصل کلام میں حسن ہے اس کو بددو سمجھتا ہے منطق والا نہیں سمجھتا اس کو بددو سمجھتا ہے تو مثل نور ہی کا مشکات میں یہ عرب کی زبان میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں امام غزالی کا رسالہ واقعی مجھے نہیں سمجھ میں آیا اس عرب کی آیت اس سوری منطق میں لپٹی ہوئی تھی مجھے نہیں پتا چلا کہ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا لیکن ابن القیم کو میں نے پڑھا تو انہوں نے اپنی فطرت میں جو اس کو عرب کی بداوت میں جو انہوں نے بیان کیا کہ انسان کو تشبیح دی ہے ایک کمرے کے ساتھ اور سینے کو تشبیح دی ہے کمرے میں ایک تاکشہ ہوتا تھا جس میں چراغ رکھا جاتا تھا ایک مثل نور ہی کا مشکات یہ تاکشہ ہے فیہا مصباحا اس میں ایک چراغ ہے وہ ایمان ہے المصباح فی زجاجہ وہ چراغ ایمان وہ ایک شیشے کے شیشے کے لیمپ میں ہے وہ شیشہ کیا ہے وہ شیشہ دل ہے پرانے جب بجلینی ہوتی تھی تو چراغوں کے اوپر بتیوں کے اوپر وہ شیشہ لگا لالٹہ ان کے اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے وہ شیشے کا کام کیا ہوتا ہے وہ روشنی کو پھیلانے کے لیے ہوتا ہے کہ روشنی تیز ہو کر باہر نکلے ہمارے بچپن میں جب گاؤں میں بجلینی ہوتی تھی تو ہمارا ایک ملازم اسی کام کے لیے ہوتا تھا کہ شام کو سارے لیمپ نکال کر بتیاں نکال کر ان کے شیشے صاف کر رہا ہوتا تھا اور ان کو اچھی طرح دھوکیں صاف کر کے سجاتا تھا پھر جلا کر وہ ایک ایک کمرے میں جا کے رکھتا جاتا تھا تو مثل نور ہی کا مشکات یہ مشکات ہے سینہ تاکشف فیہا مصباحا اس میں ایک چراغ ہے وہ ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ ایمان ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبلبعث بعد الموت وہ ایمان ہے جو چراغ ہے چراغ وہ چراغ شیشے میں رکھا ہوئے شیشے میں تاکہ روشنی تیز ہو جائے وہ شیشہ کہا المصباح فی زوجاجہ وہ چراغ جو شیشے میں ہے وہ شیشہ دل ہے دل دل وہ دل کیسا ہے از زوجاجہ تو کہ انہا کوک بن دری دل گناہوں سے پاک ہے جیسے شیشہ دھبوں سے پاک ہو تو روشنی باہر نکلے گی اگر شیشہ ہی کالا ہوا پڑا ہو تو روشنی کا کوئی ذرہ باہر نہیں نکلے گا دل صاف ہے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے بغض سے حسد سے تکبر سے عجب سے شہوت پرستی سے دنیا تلبی سے حب جا سے حب مال سے اپنی شہرت سے اپنی بڑائی سے میں بڑا نظر آؤں دوسرے چھوٹے نظر آئیں مجھے سلام کرنے والے ہوں میرے آگے پیشے چلنے والے ہوں میرے پہرے دار ہوں میرے سامنے فرشی سلام کرنے والے ہوں میرے آگے جھکنے والے ہوں یہ سب دھبے ہیں کالے یہ ایسے کالے دھبے ہیں جو دل کے اوپر جب لگتے ہیں تو ایمان کا نور اسی میں بجھ کے رہ جاتا ہے باہر نکلتا ہی نہیں اور جب وہ دل صاف ہو جاتا ہے وہ جو زجاجہ الزجاجہ الشیشہ فانوس اب وہ زجاجہ مسلمان کا دل کیسا ہوتا ہے کانہا کوکب درری وہ ایسا ہوتا ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ شیشہ ستارے کی طرح ہے تو اس کے اندر جب چراغ ایمان کا جلا تو اس نے روشنی کو اور بڑھایا تو جسے چمکتا ستارہ اب چراغ مکمل ہو گیا پوری تشبیح مکمل ہو گی انسانی جسم ایک کمرہ ہے اس کمرے میں اندھیرہ ہے اسے روشن کرنا ہے اس میں ایک تاکشہ ہے وہ یہ سینہ ہے اس میں ایک چراغ ہے وہ ایمان ہے وہ چراغ وہ چراغ شیشے میں ہے وہ شیشہ دل ہے اب اس میں تیل ڈالنا ہے تیل ڈالنا ہے اس سے جلے گا یو قد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیہ ولا غربیہ اس میں ایک تیل ڈالتا ہے زیتون کی درخت کا تیل ڈالتا ہے وہ مشرق سے بھی روشنی پڑتی ہے مغرب سے بھی روشنی پڑتی ہے لا شرقیہ ولا غربیہ نہ مشرق میں کوئی اوٹ ہے نہ مغرب میں کوئی اوٹ ہے یا لا شرقیہ ولا غربیہ نہ مشرق کے فتنے اس کو بجا سکتے ہیں نہ مغرب کے فتنے اسے بجا سکتے ہیں وہ مشرق کے فتنوں میں بھی روشن ہے اور مغرب کے فتنوں میں بھی روشن ہے وہ مشرق کے فتنے ہوں تو بھی وہ چمکتا ہوا شراغ ہے اور مغرب کے فتنے ہوں تو بھی وہ روشن چمکدار ہے وہ تیل اس میں ڈالا جاتا ہے وہ تیل اپنی ذات میں ایسا ہے کہ اسے آگ دکھائے بغیر وہ روشن چمکدار ہے جب اسے آگ دکھائی جاتی ہے آگ دکھائی جاتی ہے تو وہ نورن علا نور بن جاتا ہے اب اس کے اندر جو تیل ڈالا جا رہا ہے زیتون کا وہ تیل کیا ہے وہ قرآن کا علم ہے وہ قرآن کا علم ہے اور اس کو جو بطی دکھائی اس کو جو لاؤ دکھائی دا جا رہی جو آگ دکھائی جا رہی جو دیا سلائی جلائے سے جلائے جا رہا ہے وہ میرے نبی کی زندگی کا عمل ہے عمل وہ نبوت والی زندگی ہے نبوت والا عمل ہے اب یہ ساری تشبیح مکمل ہو گئی اور گھر روشن ہو گیا کہ تارک جمیل ایک وجود ہے جو اندھیروں میں ہے اور اندھا ہے اسے روشنی چاہیے تو اس کے سینے میں اس کا سینہ ایک طاقچہ ہے اس کے اندر میرے اللہ نے ایمان کا ایک چراغ جلایا ہے اس چراغ کے اوپر اپنے دل کا شیشہ رکھو اور اس دل کو روشن کرو نافرمانی سے بچا کر گناہوں سے بچا کر معصیت سے بچا کر نفرتوں سے بچا کر عداوتوں سے بچا کر بغض سے بچا کر قومیت سے بچا کر لسانیت سے بچا کر صوبائیت سے بچا کر ملک و مال کی حوض سے بچا کر اسے روشن کرو اسے روشن کرو اور اس کو اس کے اوپر فٹ کرو یہ اس کے اوپر آیا اب یہ پہلے سے روشن تھا اور روشن ہوا اب اس میں تیل ڈالو قرآن پاک کے علم کا علم قرآن کا تیل ڈالو تیل ڈال گیا اب اسے لو دکھاؤ محمد مصطفیٰ کی پاکیزہ زندگی والی اب یہ چمکے گا تو تم بھی چمکو گے اور سارے عالم کو چمکاؤ گے جدر جاؤ گے نور ہی نور پھیلاتے چلے جاؤ گے یخرجون من کل غبراء مظلم ان اللہ يحب الابرار الاخفیاء الاسفیاء الذین اذا غابوا لم يفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مسابیح الہداء یخرجون من کل غبراء مظلم یتنجلی عنہن کل فتنة ظلماء کالی رات کی طرح اندھیرے کالی رات کے اندھیروں کی طرح فتنے اور گمراہی کے کالے گمراہی کی سیاہیاں گمراہی کے اندھیرے گمراہی کے تیبت ہے بادل لم يقد یراہا اپنا ہاتھ نکالے تو ظلمتوں کی وجہ سے ہاتھ نظر نہ آئے ظلماتن بعدها فوق بعدن اذا اخریدہ لم يقد یراہا اتنا اندھیرہ ہے کہ اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا لیکن جب 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 تاکچے میں شراغ رکھتا ہے چراغ کے اوپر وہ شیشہ رکھتا ہے پھر اس کے اندر وہ تیل ڈالتا ہے پھر اسے وہ آگ دکھاتا ہے پھر روشن ہوتا ہے تو اس تاکچہ بھی روشن ہوتا ہے کمرہ بھی روشن ہوتا ہے اور باہر بھی اس کمرے کی روشنی جاتی ہے جب 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 دل شہوات میں جسم شہوات میں ڈوب جاتا ہے گمراہیوں میں غرق ہو جاتا ہے دنیا کا وہ دنیا کا وہ طلبگار بن جاتا ہے جنت سے بیزار ہو جاتا ہے جہنم کا خوف نکل جاتا ہے اللہ کی طلب نکل جاتی ہے محمد مصطفیٰ کا عشق نکل جاتا ہے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے وہ یہ دنیا دھوکے کا گھر اور یہ مچھر کا پر اور یہ مکڑی کا جالا اور یہ ایام معدودہ اور یہ ایام قلیلہ اور یہ مطاع قلیل یہ دار الغرور یہ مطاع الغرور یہ لعب ولہب اور زینت و تفاخر بینکم و تقافر فی الانوال والاولاد یہ وہ دنیا یہ وہ دنیا جو مچھر کا پر ہے جو دھوکے کا گھر ہے جو مکڑی کا جالا ہے تو کہ ہرس و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا کدھر دھکے کھاتے پھرتے ہو قضاک اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوہ اور انگارا سوٹھاٹھا پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرہ نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوہیں ٹھاٹھا سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے من کان جرید العاجل عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنم یسلاح مضموم مدحورا من کان جرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وهم فیہا لا يبخصون اولئك الذین ليس لهم فی الاخرہ الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون قل تمتى بكفرك قليلا انك من اصحاب النار قل تمتعوا فان مصيركم الى النار نمتهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب النار وبئس المصير اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینت واتفاخر بينكم وتكاثر في الانوال والاولاد کمثل غیثن اعجب الکفار نباته ثم یہی جو فطراہ مصفرا ثم یقون حطاما وفی الاخرہ عذاب شدید ومخورت من اللہ وردوان ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور یہ دنیا ہے جس کو بنانے والا بتا رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے جب دل اندھے ہو جاتے ہیں شمیں بجھ جاتی ہیں جب سورج کی شمیں بشتی ہے تو کراچی کے راستے نظر نہیں آتے جب دل کی شمیں بشتی ہیں تو جنت کے راستے نظر نہیں آتے پھر اللہ کی محبت کے چراغ نہیں جلتے پھر محمد مصطفیٰ کی محبت کی شمیں نہیں جلتیں پھر جنت کے لئے کوئی سوز و گداز نہیں ہوتا پھر جہنم کے لئے کوئی لرزاں اور ترساں نہیں ہوتا پھر وہ ایک دنیا کا دیوانہ ہوتا ہے شدائی ہوتا ہے خون بہانا پڑے بہا دے گا بھیڑیے کی طرح کسی کو پھاڑنا پڑے تو پھاڑ دے گا شیر چیتے کی طرح اور کسی کو ڈس نہ پڑے تو ڈس لے گا سامپ اور بچھو کی طرح کہ اس کے دنیا اس کا مطلب ہے دنیا اس کا مقصد ہے جب یہاں اندھیرہ ہوتا ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے جیسے کراچی میں ہو رہا ہے لہور میں ہو رہا ہے ملتان میں ہو رہا ہے فیصلباد میں ہو رہا ہے یورپ میں ہو رہا ہے ایشیا میں ہو رہا ہے آسٹریلیا میں ہو رہا ہے اور دنیا کے ہر قطعے میں ہو رہا ہے کہ آج چراغوں سے چراغ بجھ گئے شمیں بجھ گئیں اندھیریں چھا گئے دل کی دنیا پہ سورج تو میرا اللہ روز نکال دیتا ہے اور اندھیروں کو لے جا بھگا کے لے جاتا ہے کہ تم راہیں دیکھو راستوں پہ چلو دل کے اندھیروں کو تمہیں خود دور کرنا ہے کرنے والا اسے بھی اللہ ہے اس کو بھی اللہ ہی دور کرتا ہے لیکن طلب سے ہوتا ہے تمنا سے ہوتا ہے محنت سے ہوتا ہے جہد سے ہوتا ہے مانگنے سے ہوتا ہے رونے سے ہوتا ہے تمہیں چراغ گھر کے جلانے پڑیں تو تمہیں بجھلی کا بل ادا کرنا ہے تمہیں گاڑی کے چراغ جلانے پڑیں تو اس میں پیٹرول ڈانا پڑتا ہے بیٹرییاں رکھنے پڑتی ہیں دل کے چراغ جلانے ہوں تو تمہیں جان مال کی قربانی سے محنت کرنی ہوتی ہے وہ جہود کے سمندر کو پیار پار کرنا ہوتا ہے تب جا کر اللہ کا تعلق ملتا ہے سارے علم کا منتحہ اللہ ہے ساری شریعت کا منتحہ اللہ ہے ساری طریقت کا منتحہ اللہ ہے ساری کتابوں کا منتحہ اللہ ہے ساری محنتوں کا منتحہ اللہ ہے سب کی آخری پہنچ اللہ ہے آخری طلب اللہ ہے آخری پکار اللہ ہے ملجا اللہ ہے ماوہ اللہ ہے منتحہ اللہ ہے سند اللہ ہے عماد اللہ ہے وکیل اللہ ہے رحمان اللہ ہے رحیم اللہ ہے ملک قدوس اللہ ہے سلام مومن اللہ ہے محیمن عزیز جبار متقبر اللہ ہے خالق باری مصور غفار قہار وحاب رزاق اللہ ہے فتاہ علیم خابض باسط خافد رافع معزم ذل سمع بصیر اللہ ہے حکم عدل حکم عدل لطیف خبیر مقیت حسیب جلیل کریم رخیم مجیب ودود مجید بعث شہید واسحق وکیل قوی اللہ ہے متین ولي حمید محسی مبدی معید محجی ممید واجد ماجد واحد احد سمد قادر مقتدر مقدم مؤخر اللہ ہے اول آخر ظاہر باقن اللہ ہے والی متعال برطواب منتقم افوور رووف اللہ ہے مالک الملک ذو الجلال والکرام مقصد جامع غنی مغنی مانے دار اللہ ہے ناف نور حیدی بدی باقی وارث رشید سبور حنان منان اللہ ہے اللہ کو پا لینا علم کا منتقہ ہے اللہ کو جان لینا علم کا منتقہ ہے اس کی وحدانیت کے آگے سر جھکانا قل ہو اللہ ہو احد وہ واحد نہیں ہے وہ واحد بھی ہے وہ اکیلا بھی ہے اور وہ احد بھی ہے واحد اکیلا واحد اکیلا واحد اکیلا اہد اکیلہ نہیں اہد اکیلہ نہیں اہد اہد تم یہ کہہ سکتے ہو میں اس گھر کا واحد مالک ہوں تم یہ نہیں کہہ سکتے میں اس گھر کا اہد مالک ہوں واحد اکیلہ میں اس گھر کا واحد مالک ہوں ٹھیک ہے جس کا شریک کوئی نہ ہو جس کا شریک کوئی نہ ہو اس کو واحد کہتے ہیں یہ باغ کا میں واحد مالک ہوں لیکن تم بے وقوف اگر یہ کہو میں اس گھر کا آحد مالک ہوں اس گاڑی کا آحد مالک ہوں کہ واحد جس کا شریک نہ ہو اور آحد جس جیسا کوئی نہ ہو جس کا مثل کوئی نہ ہو لیسک مثل ہی شیئر وہو السمیع البصیر اللہ لا الہ الا ہو وہ اب کیسا ہے میں کیا بتاؤں وہ کیسا ہے وہ خود بتاتا ہے میں کیسا ہوں اللہ میرا نام ہے اللہ اللہ کہا کرو تم علماء طلبہ بھی خدا کہتے ہو مجھے خوار آتے ہیں میں عالم نہیں ہوں عربی میرا ذوق ہے مجھے عربی سے عشق ہے میں عالم نہیں ہوں مجھے عربی سے کچھ لگاؤ ہے خدا سارے علماء نے کہا بھی ہے لکھا بھی ہے بولا بھی جاتا ہے لیکن خدا اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے گوڑ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے عیشور اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے بھگوان اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے یزدان اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے پروردگار اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے خدا اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے اللہ کی ترجمانی صرف اللہ ہے اللہ کی ترجمانی صرف اللہ ہے اللہ کی تعبیر صرف اللہ ہے اللہ پر پوری طرح صادق صرف لفظ اللہ آتا ہے نہ خدا صادق آتا ہے نہ باقی الفاظ صادق آتے ہیں تو میں تم سے یہ کوئی فتوہ نہیں دیتا ہوں دارالافتاد تو تمہارے بنوریا میں ہے میں تو عالم نہیں میں مفتی کہاں سے بنوں گا حالکہ مجھے عربی کے ساتھ محبت ہے میں عربیت کے لحاظ سے دعویٰ کرتا ہوں کہ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے دھورا ترجمہ ہے واجب الوجود کو خدا کہتے ہیں واجب الوجود تو اللہ کی ایک صفت ہے واجب الوجود جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو خدا خدا سے ہے خدا خدا جو اپنے وجود میں محتاج نہ ہو غنی ہو کامل ہو تو یہ تو اللہ کی ایک صفت ہے اور میں نے ننانوے نام بتائی ہیں میں ننانوے کی جگہ کہتا ہوں یا اللہ تو اللہ کی قسم میں نے اللہ کے سارے ناموں سے اللہ کو پکار لیا جب تم کہتو نا اللہم اللہم ابن القیم عربیت کے بادشاہ ہیں رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کہتا ہے اللہم تو اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سارے ناموں سے اللہ کو پکارنے والا بن جاتا ہے خدا نہ کہا کرو بے کیف بے کیف لفظ ہے بے کیف لفظ ہے اللہ اللہ کیا لفظ ہے اللہ اللہ لفظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے خدا ہی کو لے لو خدا خواہٹا دو تو بیچے دا رہ گیا پشت و پتھان کہتے ہیں دا دے دا دے دا دے اس کی دال ہٹا دو تو بھی پتھانو کی خواہ خواہ آگئے خواہ 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 نہیں جمیل جمیل کا جیم ہٹا دو پیچھے میل رہ گیا یا میل رہ گیا یا ہٹا دو تو جمل بن گیا اونٹ بن گیا لفظ میں سے حرف نکالو لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے تارق تا ہٹا دو ارق بے قرار تارق رات کو آنے والا ارق بے قرار کتنا مطلب بدل جاتا ہے اللہ 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 کا پھر اس کا لام ہٹا دو علف کے ساتھ لام بھی ہٹا دو تو پیچھے بچتا ہے لہو تو اللہ کہتا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض پھر پہلا علف لام باقی رکھو آخری لام ہٹا دو تو پیچھے بچتا ہے الہ تو اللہ کہتا ہے وہو اللذی فی السماع الہ ہن وفی الارض الہ اب ایک اور عجب بات ہے علف بھی ہٹا دو پہلا لام بھی ہٹا دو دوسرا لام بھی ہٹا دو صرف ہا کی پیش کی آواز باقی رکھو ہا بھی ہٹا دو اس کی صرف پیش باقی رکھو تو میرا ہو ہو باقی رکھو ہو صرف ہو باقی رکھو تو اللہ کہتا ہے اللہ لا الہ الہ بولو اللہ لا الہ الہ ہو ہو بھی اللہ اور لہ بھی اللہ اور الہ بھی اللہ اور للا بھی اللہ اور اللہ تو اللہی ہے یہ وہ لفظ ہے جس میں سے حرف نکالو تو مطلب نہیں بدلتا باقی کسی کا حرف نکال دو کسی کا حرف نکال دو تو مطلب بدل جائے گا مطلب بدل جائے گا اللہ کون ہم اللہ کو فقہی انداز میں پڑتے ہیں عشقیہ انداز میں نہیں پڑتے اللہ جامد ہے یہ بیضاوی شروع ہو رہی ہے اللہ جامد ہے اللہ مشتق ہے اللہ کون سے اسم میں سے ہے یہ قیاسی ہے یہ سمائی ہے بھلا اس سے بھی اللہ کا عشق نصیب ہو سکتا ہے ایک مہینہ لفظ اللہ پہ باہت او اس سے نہیں اللہ آتا اللہ کو سیکھنے کے لئے خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں سکھری تروش منصورینو سکھری تروش منصوری ابو الحلاج منصوری ابو الحلاج منصور حلاج منصور نام سنو ہے کیا نہیں سنو ہے ارے لٹکا دیے گئے تھے علماء زواہر کی برکت سے زبا کر دیے گئے تھے بڑے آدمی تھے بڑے آدمی تھے تو خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں سکھری تروش منصورینو ہن ٹھپ رکھ کنز قدورینو ہا دی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کافیہ کو کفایہ کہا ہے وزن شیری کی وجہ سے کافیہ اتکر شاہ رہا ہے ہا دی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کر پرز جلد وقایہ ایو دل قرآن کتابے اللہ کون اللہ لا الہ الا ہو کوئی اس جزے ہے این اللہ زمین بھی لا ہے عرش بھی لا ہے فرش بھی لا ہے بحر بھی لا ہے بر بھی لا ہے شرک بھی لا ہے غرب بھی لا ہے شمال بھی لا ہے جنوب بھی لا ہے ناری ہو یا نوری ہو لا لا شرکی ہو یا غربی ہو لا لا شمالا ہو یا جنوبا ہو لا لا فوق یتحت ہو لا لا لوہا ہو یا پتھر ہو لا لا ایٹم ہو راکٹ ہو لا لا پانی ہو پتھر ہو پہاڑ ہو لا لا جن ہو انس ہو لا لا جبریل و مکائل اللہ ہے اسرافیل لا ہے اسرائیل لا ہے انبیاء رسل لا ہیں ملائکہ لا ہیں جنت بھی لا ہے جہنم بھی لا ہے عرش بھی لا ہے فرش بھی لا ہے پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے لا الہ لا یہ اللہ کی تلوار ہے جو دودھاری ہے جو گھوماتا ہے وہ کائنات کو گاجر مولی کی طرح سفر کر کے بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں اللہ 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 ہی سب کچھ اللہ ہی سب کچھ اللہ ہی سب کچھ عرش عرش ہے اللہ کی وجہ سے فرش فرش ہے اللہ کے ارادے سے جبریل جبرائیل ہے اللہ کے ارادے سے مکائل مکائل ہے اللہ کے ارادے سے اسرافیل اسرافیل ہے اللہ کے ارادے سے ملائکہ ملائکہ ہیں اللہ کے ارادے سے اور رسول رسول ہیں اللہ کے ارادے سے اللہ کا ارادہ ہٹ جائے ہٹ جائے ہٹ جائے ایک مثال دیتا ہوں صفر 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 کاپے اٹھاؤ اور لکھنا شروع کر دو صفر 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 ساری کاپی بھر دو کچھ لکھا ہے ارے بولو کچھ لکھا ہے کچھ بنتا ہے کچھ نہیں بنا لیکن ایک کام کرو پہلے صفر کے ساتھ ایک لگا دو ایک یوں ایک لگا دو یہ جو ایک آیا ہے تو اب کچھ لکھا ہے کہ نہیں لکھا اس ایک نے کیا کیا پہلے صفر کو دس کر دیا دوسرے کو سو کر دیا تیسرے کو ہزار کر دیا چوتھے کو دس ہزار کر دیا پانچوں کو لاکھ کر دیا چھٹے کو دس لاکھ کر دیا ساتھ کو کروڑ کر دیا آٹھ کو دس کروڑ کر دیا نو کو عرب کر دیا دس کو دس عرب کر دیا گیارہ کو گھرب کر دیا بارہ کو دس گھرب کر دیا آگے الفاظ ختم ہو گئے اب قائدِ لاو ریاضی کے جس سے بڑے عدد کو چھوٹی شکل میں دکھایا جا سکے یہ سارا کمال کس کا ہے ایک کا ایک کا اہد کا اہد کا اہد کا جبریل کی طاقت اہد کا کمال ہے اہد پیچھے ہڑ جائے تو جبریل صفر جنت کے جلوے اہد کا کمال ہے اہد پیچھے ہڑ جائے تو جنت صفر جہنم کی آگ کی تپش میرے اللہ اہد کا کمال ہے اللہ پیچھے ہڑ جائے تو جہنم صفر ارش کی بلندیاں اہد کا کمال ہے اللہ پیچھے ہڑ جائے تو ارش صفر قلم صفر لوہ صفر جنت صفر جہنم صفر تارک جمیل صفر اس کا بول صفر اس کا بیان صفر ساری دنیا کے رنگینیاں صفر ساری دنیا کے جلوے صفر پانی صفر آگ صفر مٹی سفر ہوا سفر مشرق مغرب شمال جنوب خاکی ناری آبی نوری اڑنے والے دوڑنے والے تیرنے والے رینگنے والے چھپنے والے دسنے والے پھارنے والے دھارنے والے جنگارنے والے سفر 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 جو کچھ ہے اللہ ہے جو کچھ ہے اللہ ہے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا اللہ لا الہ الا ہوا عشق کے نغمیں بھی پڑھا کرو صرف قدوری کند نہ پڑھتے رہا کرو کوئی عشق کے نغمیں پڑھو خوشک علم ہے فقہ کوئی جان نہیں اس میں اگر ساز و سوز نہ ہو اگر عشق و مستی نہ ہو کیف و جذب نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے قیل و قال دل کو پتھر بنا دیتے ہیں دیکھتے نہیں ہو طلبہ کے آنسو خوشک ہو جاتا رونا ہی نہیں آتا یہ طرز تعلیم کی وجہ سے ہے یہ سختیاں یہ تنگیاں کہ اللہ کو یوں نہیں پڑھتے جیسے اللہ نے خود پڑھایا ہے اللہ لا الہ الا ہوا میرے جیسا کوئی نہیں ہے تو کیسا ہے لا الہ الا ہوا لہو للا الہ اللہ کوئی نہیں میرے جیسا اکیلا معبود ہوں پکار نہ ہو تو اللہ کو پکارو مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو وَإِذَا سَعَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سَعَنْتَ فَسْتُ عِنْ بِاللَّهِ پکارو تو اللہ کو مانگو تو اللہ سے مدد کے لئے بلانو تو صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لُكُمْ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ اَحْدَا میرے سوا کسی کو مدد کے لئے مت پکارو عَلَيْسَ اللَّهُ بِقَافٍ عَبْدًا کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں اور کیسا ہے الحش اور کیسا ہے القیوم اور کیسا ہے لَا تَعْخُدُهُ سِنَ اور کیسا ہے وَلَا نُون کیسا ہے زندہ کیسا ہے قائم کیسا ہے اونگتا نہیں کیسا ہے سوتا نہیں کیسا ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین آسمان کا بادشاہ کیسا ہے مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَوْ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ کوئی دم نہیں مار سکتا اس کے آگے اس کی اجازت کے بغیر کیسا ہے یَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ آگے پیچھے اول آخر ماضی حال مستقبل ہر شئے کا علم سامنے 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 کُلِ کِلُّ سَغِیرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرْ لَا يَعْزُبْ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّ کیسا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْفْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء کیسا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا کیسا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ نَا تھکتا ہے بنا کر نَا تھکتا ہے چلا کر نَا تھکتا ہے نظام دے کر نَا تھکتا ہے نظام کو سنبھال کر نَا تھکتا ہے تخلیق کر کے نَا تھکتا ہے زندگی دے کر نَا تھکتا ہے موت دے کر نَا تھکتا ہے آسمانوں کو اٹھا کے نَا تھکا زمین بچھا کے نَا تھکا بادل اڑا کے نَا تھکا بارش برسا کے نَا تھکا متکبرین اور فرائنہ کی گردن مروڑ کے نہ تھکا جنت بنا کے نہ تھکا جہنم بھڑکا کے نہ تھکا جبریل بنا کے نہ تھکا اسرافیل بنا کے نہ تھکا مکاہل بنا کے نہ آجز ہوا اسرائیل بنا کے نہ وہ تھکا لوہ قلم کرسی بنا کر لا تأخذ حسین ولا نوم تھکن سے پاک بی بی سے پاک بچوں سے پاک اولاد سے پاک مشیر سے پاک وزیر سے پاک سنگی سے پاک ساتھی سے پاک یہ پہلا نور ہے جو دل میں اترے گا تو پھر بخاری سمجھ میں آئے گی پھر جلالین سمجھ میں آئے گی ورنہ اوپر سے گزر جائے گا یہ سب کچھ سکھری تروش منصورینو ہنٹھپرک کنز قدورینو اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا